بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹی رویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریسنٹ لی آپ لوگوں کو پتہ نا اگری کلچر دیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ جس کا گریڈ سکسٹین ہے پی پی ایسی کے ثروف کافی زیادہ تعداد میں پوسٹوں کی انانوسمنٹ ہی ہے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسسٹنٹ جس کا گریڈ سکسٹین ہے نا اسی کا کمپلیٹ سالفٹ پاس پیپر اگر آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا گائز یہ دوزار بیس میں پی پی ایسی کی جانب سے ہیلڈ کیا گیا تھا تو گائز ویڈیو دیکھنے کے آپ کو تین فائدے ملیں گے پہلا گائز فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کا پیپر بنتا ہے ٹھیک ہے من کے پی پی ایسی اسسٹنٹ کا بناتا ہے دوسرا گائز یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیابیلٹی کا پتہ جائے گا کہ آیا کہ آپ کی کتنی پریپریشن اب تک ہو چکی ہے تیسرا گائز جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں نا کہ کوئیسن کے ساتھ ساتھ جو بریفلی انفرومیشن ہوتی ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو ایکسٹر نولیج بھی بہت سارا ملنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کو کمپلی رواج کر لینا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے جا رہی ہے سو گائز ویڈاؤٹ اینی فردر رلے لیٹس بیگن آج کی ویڈیو کو گائز پہلا کوئیسن ہے ڈی ایٹ کنٹریز کنٹینز گائز ڈی ایٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا گائز ڈیویلپنگ ایٹ کنٹریز گائز اس میں ایکچلی ایٹ کنٹریز آ جاتے ہیں یہ ایک اورگنیزیشن ہی ہے گائز میں آپ کو کنٹریز کا بات میں بتاتا ہوں گائز یہ آٹھ کنٹریز نے نا پوری ورڈ کی تھرٹین پرسنٹ پاپولیشن کو اور گائز سات پرسنٹ لینڈ کو کور کیا ہوا ہے یہ آپ نے گائز یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے فردر گائز جو چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں ڈی ایٹ کنٹریز سے ریلیٹیڈ تو گائز اس میں کون کون سے کنٹریز آ جاتے ہیں آپ نے ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں گائز سب سے پہلے گائز ترکی پھر گائز ایران آ جاتا ہے پاکستان آ جاتا ہے اسی طرح فردر گائز بنگلہ دیش آ جاتا ہے ملیشیا انڈونیشیا اجیپٹ اسی طرح نائجیریا یہ آپ نے آٹھو کنٹریز کے نام بھی یاد رکھنے ہیں نیکس گائز جو چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ کب بنی یہ بھی کوئیسن بنیا ہے تو گائز نائنٹین ہنڈر نائنٹی سیون میں گائز یہ ایسٹیبلیش ٹوئی تھی یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں نیکس گائز اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں استمبول میں ہے ٹھیک ہے فردر گائز اس کے جو کرنٹ سیکٹری جنرل ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں گائز ان کا کیا نام ہے کیونکہ کرنٹ ویٹس ریلیٹی کوئیسن بن سکتا ہے تو گائز عبدالقدیر امام گائز اس کے کرنٹ سیکٹری جنرل ہے اور گائز ان کا کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں نائجیریا سے یہ بلونگ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں جتنی ایکسٹر انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں آپ نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لازمی نوڈون کر لینا ہے نیکس گائز کوئیسن ہمارا ہم نے دوسری میٹنگ بتانی ہے کلافت مومنٹ کی کہاں ہیڈ مین کا منققت کی گئی تھی تو گائز یاد رکھی گا بمبے میں اس کا رائی ٹانس اوپشن بھی بنتا ہے ٹھیک ہے نیکس گائز کوئیسن ہے 5,000 years of Pakistan is written by گائز یہ کافی زیادہ famous book ہے تو گائز اس کے author اس کا جو correct answer بنتا ہے ریم ویلر اس کے author ہے نیکس گائز what was the lowest temperature on earth recorded گائز lowest temperature مین کے پوچھا گیا یاد رکھی گا جو lowest temperature record کیا گیا نا آرد پر گائز یہ minus گائز 89.2 degree centigrade گائز یہ minus آپ نے ساتھ لگا رہے اور گائز یہ کہاں record کیا گیا گائز انٹارٹیکہ کانٹینٹ میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس گائز what is mean by ایک ون نوکس گائز یہ ایک ونکس آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ون ڈیوریشن آف ڈی اینڈ نائٹ جب گائز دن اور رات کی جو لیندھ ہے نا مین کے برابر ہو جاتی اسے کہتے ہیں ایک ون نوکس ٹھیک ہے اور گائز 22 ستمبر اور 20 مارچ کو گائز ایسا مین کے ہوتا ہے پورے سال میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس گائز سی سی پی اس دا ریگولیٹری آثارٹی آف تو گائز یہ تو آپ لوگوں کو ویسے پتہ ہی ہوگا سٹاک ایکسچینج کمیشن پاکستان ہے گائز یہ ایک سٹاک مارکیٹ ہے ٹھیک ہو گیا آپشن اے اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس گائز ساؤتھ کوریا کنڈکٹر ایٹس سیکنڈ نیوکلیو ٹیسٹ پورے میں یہ پوچھ رہا ہے ساؤتھ کوریا نے جو اپنا دوسرا نیوکلیو ٹیسٹ کیا تھا نا وہ گائز کب کیا تھا ہم نے اسیئر کا نام بتانا ہے تو اس کا جو رائٹ آنس بنتا ہے 2009 میں آپشن سی اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس ککنگ گیس is the mixture of گائز ککنگ گیس کا ہم نے مکسر بتانا ہے کن گیس اس پر مجتمل ہوتی ہے تو گائز اس کا جو کریکٹ آنس بنتا ہے پروپین اینڈ بیوٹین گائز یہی اس کا رائٹ آنس بنتا ہے یہ موسٹ ایمپورٹن کوئسن ہے ویسے یہ کئی بات دوسرے پاس پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے کوئسن نیکس گائز the central national محمدن association was founded in 1877 بائے گائز central national محمدن association کی بات ہو رہی ہے آپ نے یہ یر بھی یاد رکھنا ہے اور گائز یہ کن کی جانب سے منع بنائی گئی تھی گائز یاد رکھی گا اس کا جو کریکٹ آنس بند ہے سید امیر علی نیکس کوئسن which country scientists just deployed again telescope underwater فاردہ فرس ٹائم تو گائز ہم نے اس سائنٹس کا نام بتانا ہے جنہوں نے ٹیلیسکوپ underwater مین کے پانی میں جو چیزوں کو بڑھا کر کے دکھا دے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ٹیلیسکوپ کسے کہتے ہیں تو گائز اس سائنٹس کا یاد رکھی گا جنہوں نے پہلی بار پیپر میں question پوچھا گیا تو ایکشن بٹن کا آپ لوگوں کو پتہ ہیں جنہوں نے کبھی powerpoint کا یوز کیا ہوگا تو گائز یہ بیسیکلی سائیڈز کو نیویگیٹ کے لیے یوز کیا جاتا اس میں جو پریویس سائیڈ اس کا view دیکھنے کے لیے اس ایکشن بٹن میں اینڈ میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ہوم کے لیے بھی tab میں تو اس کا جو right answer بنتا ہے وہ ہے option d all of these اس کا right answer بنتا ہے next question who conquered Istanbul of Cyprus تو guys Istanbul of Cyprus کس نے فتح کیا تھا تو اس کا جو right answer بنتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو option c is the right answer next question the synonym of immaculate synonym آپ لوگوں پتا ہے جو بھی word دیا ہو آپ نے اس سے ملتا جلتا جو چار option میں ہوتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے ہمارا right answer option a is the right answer next question the antonium of pleasant is to guys antonium آپ لوگ کو پتہ ہے جو بھی word دیا ہے اس کا آپ نے الت mean کے بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان چار option میں سے تو پلیزن آپ لوگ کو پتہ ہے خوش گوار تو guys خوش گوار خوش کھوار کا ult کیا بنے چار پش میں سے amigable کا مطلب ہوتا ملن سار یہ تو بنتا ہی نہیں اسی طرح agitated مطلب ہوتا ہے من کسی بھی بات سے مجھ دیل ہو جانا یہ بنتا ہے دیکھیں تھوڑا س من کے ult بنتا ہے پلیزن خوش 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 من تا ویسٹ و پاکستان تو میں امید کرتا ہوں جن کینڈیڈیٹس نے میری لیکچرز جی کے والے کو پاک سٹڈی والے کو اٹینڈ کیا ان کو پتا ہوگا پاکستان کے ویسٹ میں گئیس کون سا گنٹری ہے ایران اوپشن اے اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس کے اس کوئیسے نمارا ہواس پاکستان چیف اوپ ائر سٹاف ان نائنٹین ہنڈر سکسٹی فائی وار گئیس ہم نے بتانا ہے انیس سو پینسر کی جنگ میں پاکستان کی جو چیف او ائر سٹاف تھے نا ان کا نام بتانا ہے تو گئیس آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا جو رائٹ آنس بنتا ہے نور خان تھے اس وقت کے چیف او ائر سٹاف آپشن بھی is the right answer آپ نے کرنٹری جو ہے نا پاکستان کے مجودہ چیف او ائر سٹاف ان کا بھی نام یاد رکھنا ہے گئیس زہیر احمد بابر کرنٹری پاکستان کے چیف او ائر سٹاف ہمیں کرنٹری پاکستان بن سکتا ہے نیکس پس اندرونی اوم آف ترمائل اس انڈرونی اوم میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اولٹ آپ نے بتانا ہے تو گئیس ترمائل کا سب سے پہلے آپ لوگوں کو مینک پتا ہونا چاہیے ہنگامہ رائی افرہ تھفری جو سے ہم کہتے ہیں تو ان چار اوپشن میں سے اگر ہم تھوڑا سا گور کر گئیس چوز تو چوز کا مینک ہوتا ہے افرہ تھفری یہ تو گئیس اس سے ملتا جولتا ہے لیکن ہم نے تو اولٹ بتانا ہے فرمنٹ گئیس خمیل کو کہتے ہیں یہ تو دور دور تک نہیں آپشن بنتا اسی طرح گئیس سیرنٹی سیرنٹی گئیس اگر آپ کو میننگ آتا ہے تو گئیس اس کا میننگ ہوتا ہے پرسکون ٹھیک ہے تو گئیس یہی اس کا اولٹ بنتا ہے ترمائل گئیس اپڑا دھفری اور گئی سیرنٹی پرسکون اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہی رائیٹ آنس بنتا ہے اپشن سیز دارائیٹ آنسر نیکس کوئیسن ہے ٹو اینڈ ان سموک گئیس ٹو اینڈ ان سموک بیسیکلی یہ ایک ایڈیم ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ لوگ کو میننگ پتہ ہونا چاہیے تو ہم نے ان چار اپشن میں سے اس کا میننگ ہی بتانا ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے کہ اگر آپ نکام ہو جاتے تو اپنے آپ کو میننگ کے پورا ہی ختم کر لینا اپنے آپ کو برباد کر لینا اس کا یہ میننگ ہوتا ہے تو گئیس ان چار اپشن میں سے ٹو رائن ون سیلف اس کا رائیٹ آنس بنتا ہے اس کا بھی یہی میننگ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو برباد کر لینا اپشن سیز دارائیٹ آنسر نیکسٹ کیپ آس سٹریٹ فیس گئیس یہ بھی ایک ایڈیم ہے تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے گئیس ریمین سیریس رہنا اپشن بھی اس کا رائیٹ آنس بنتا ہے نیکسٹ کوئیسن ہے وائے نوبل گیسیس آر لیس ری ایکٹیو تو یہ جنرل سائنس سے ریلیڈی کوئیسن پوچھا گیا تھا تو موسٹی کانیڈیٹ جنہوں نے ٹینتھ میٹرک مین کے سائنس میں کیا تو ان کو پتا ہوگا جو نوبل گیسیس ہے نا گئیس یہ کیوں ری ایکٹیو کم ہوتی ہیں تو گئیس جیسے کہ آپ لوگوں کو موسٹی کانیڈیٹس کو پتا ہوگا ان کے جو ایٹم ہیں نام ان کے نوبل گیسیس کے وہ آل ریڈی گئیس وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں ان کے آؤٹر جو شیلز ہوتے ہیں اسی وجہ سے گئیس یہ لیس ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان چار اوشم میں سے اگر ہم تھوڑا سا گھوڑ کریں تو دیو ٹو دیر کمپلیٹ اوکٹیٹ یہی گئیس اس کا رائٹ آنس بنتا ہے کیونکہ ان کے جو آؤٹر شیلز ہوتے ہیں وہ آل ریڈی فلفل ہوتے ہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں تو گئیس یاد رکھی گئے یہ جو بانڈی بیچ ہے نا یہ اسٹریلیا میں لکیٹیڈ ہے اپشن بھی اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس یالو ریور اس آلسو کال اس کا جو دوسرا نام ہے گئیس دہ ہانگ ہی اس کو کہا جاتا ہے اپشن بھی اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس قیسن ہے بیبی لیند اس دہ آل نیم آف تو گئیس جو رائٹ آنس بنتا ہے اراک کا پرانا نام گئیس بیبی لیند اپشن ہے اس دہ رائٹ آنس نیکس قیسن ہے ونڈڈ انڈیا رپیل دہ کشمیر سٹیٹس ایکٹ تو گئیس یہ تو موسٹی کینڈیڈرز کو پتا ہوگا کشمیر کا جو سٹیٹس انڈیا کی جانب سے منصوب کیا گیا تھا گئیس وہ کب کیا گیا تھا تو موسٹی کینڈیڈرز کو گئیس پتا ہوگا 10 جنوری 2020 میں اپشن سی اس کا رائٹ آنس بنتا ہے نیکس قیسن ہے اپل کے فانڈر سٹیپ جوبز یہ تو موسٹی کینڈیڈرز کو پتا ہوگا فردر گئیس جو کوئیسن پوچھا گیا تھا اس کے کو فانڈر تو کو فانڈر گئیس اس کے ایلن ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اپشن بھی is the right answer نیکس قیس پی کے کے سٹینڈس فار تو گئیس پی کے کے سٹینڈس فار یہ آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے اسے گئیس کانگرس فار فریڈم بھی کہا جاتا ہے بسیکلی گئیس یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہی ہے تو اس کا گئیس جو ابریویشن بنتا ہے کردستان ورکرس پارٹی گئیس اس کا ابریویشن بنتا ہے تو گئیس یہ تو موسٹ امپورٹن کوئیسن ہے اور میں امید کرتا ہوں تمام کانڈیٹس کو اس کوئیسن کا آنس پتا ہوگا تو گئیس 1913 میں جوائن کیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فردر گئیس اس سے ریزائن کیا بھی دیا تھا وہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اب اگزیمینر کو بھی پتا ہے نا کہ اب آپ نے یہ کوئیسن کیا ہوا ہے تو ریزائن پوچھا جا سکتا ہے تو 1920 میں ریزائن دیا تھا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو گئیس یہ ایک سیکٹری تھے یہ بھی کوئیسن پوچھا گیا تھا ویڈیو سے نولیج مل رہا ہے ویڈیو کی اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں ایسی ہی جوبز اورینٹیڈ ویڈیو اور اس کی تیاری کے حوالے سے ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں باقی موسٹی کینیڈیٹس جو جو already connected ہیں تو ان کو تو میرے چینل کا پتہ ہی ہوگا گئیس دیکھیں میں چینل پر یہ جو پاس پیپر کی ویڈیو ہے ایسی background نارمالی آپ لوگوں کو پتہ نا دوسرے یوٹیوبر کیا کرتے ہیں سلائیڈز بنا کر background music لگایا اور اپلوڈ کر دی لیکن گئیس میں ویڈیوز کے چکروں میں نہیں پڑھتا مجھے جو main اور میرا objective ہوتا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کہ یار میری ویڈیو سے سچ میں ہر اس کینیڈیٹس کا بلا ہونا چاہیے جس کو question پڑھنا بھی نہیں آتا یا کچھ بھی نہیں نہ آتا تو گئیس ان کو ویڈیو بھی سمجھ آنی چاہیے تو اسی وجہ سے ہی میں ساتھ ساتھ آپ کو question کی گئیس detail بھی بتا رہا ہوں ان کا meaning بتا رہا ہوں کہ کس angle سے question بنا ہے ٹھیک ہے تاکہ سچ میں آپ کا بلا ہو باقی میں اگر ویوز کے چکرے میں ہوتا تو شاید میں بھی دوسرے یوٹیوپرز کی طرح کرتا تو اس لیے آپ نے حسنہ افضائی کے لیے لازمی feedback دینا ہے next question ہے the charismatic leader قائد عظم محمد علی جناح book wrote by گئیس یاد رکھی گا اس book کے جو author ہے کافی زیادہ famous book ہے سر سکندر حیات اس book کے author ہے next question ہے which type of code is used in computer language تو mostly candidates کو میں امید کرتا ہوں اس question کا آنس پتا ہوگا کمپیوٹر کے پارٹ میں یہ question پوچھا گیا تھا تو گئیس یاد رکھی گا کمپیوٹر میں binary language code کے لیے use کی جاتی ہے option سی اس کا right آنس بنتا ہے next the title ambassador of hindu muslim unity was given to mr. جناح تو سروجنی نیدو نے آپ کو ambassador of hindu muslim unity کا title دیا تھا option بھی اس کا right آنس بنتا ہے next question ہے why all india muslim league celebrate day of deliverance تو mostly candidates کو گئیس پتا ہوگا all india muslim league نے جو یوم نجات منایا تھا اس بھو کیوں منایا تھا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جب بریٹش کے جو rules سے جب ازادی ملی تھی تو اسی وجہ سے all india muslim league نے یوم نجات جسے ہم day of deliverance کہتے ہیں منایا تھا option بھی اس کا right آنس بنتا ہے narrow piece of land connected larger land area and separating sea تو جن candidates نے میری جیографی والے lectures کو attended کیا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا گئیس اسے اس تمس کہا جاتا ہے option سی اس کا right آنس بنتا ہے next guys why US entered in world war second تو US کیوں مین کے enter ہوا تھا world دوسری جنگیں عظیم میں تو guys یہ تو most candidates کو پتا ہوگا due to pearl harbourn attack by japan تو guys جب japan کی جانب سے harbourn attack کیا گیا تھا اسی وجہ سے guys US enter ہوا تھا دوسری جنگیں عظیم میں next guys which folk soofi singer is from hyderabad ان چار پشن میں سے ہم نے بتانا ہے کون سا guys soofi singer ہے ہیدر آباز سے تو guys ان چار پشن میں سے جو right آنس بنتا ہے وہ ہے سنم مربی option بھی اس کا right آنس بنتا ہے next guys question ہے who started non cooperation movement تو non cooperation movement کی guys جو تحریک تھی وہ کس نے start کی تھی تو guys یہ بھی آپ لوگوں کو ویسے پتا ہوگا کیونکہ ہم نے یہ question cover کیا ہوا ہے گاندی نے guys کی تھی option ہے اس کا right آنس بنتا ہے next who was the successor of kutubuddin ابق تو guys successor تھے ارم شاہ محمید کتوں کافی زیادہ کنیڈرز کو اس کوئیسن کا آنس پتا ہوگا next guys question ہمارا who founded moss cardoba اس یہ جو cardoba moss کہنا سب سے پہلے آپ نے یہ یاد ہے کہ یہ سپین میں ہے اس کا دوسرا نام ہے نا guys miss kuita اس کا دوسرا نام ہے تو guys question میں founder کی بات ہو رہی ہے کس نے بنیاد رکھی تھی مسجد کی تو guys یاد رکھی کہ عبد الرحمان ون اس کے founder option b is the right answer next demographic transition model started in تو guys demographic transition model یہ کب شروع ہوا تھا تو most candidates کو 1929 میں option b is the right answer next question which country started one belt road تو guys یہ اس وقت من کے question پوچھا گیا تھا تو guys چائنا نے ویسے یہ ریلیٹک question تھا تو چائنا نے one belt road کا من کے آگاز کر دیا option b is the right answer next question recently absolutely not is discussed in to all of us is a warning by to global warming to warning to all of us is a right answer next the scientific cultivation of vegetables fruits and on grass is called to guys یہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا اسے ہوتی کلچر کہا جاتا ہے option سے right answer بنتا ہے a person who works for the welfare of woman is called to guys woman کی next question most important which part of camera is analog to the retina in the human eye guys this question is right answer in film is the right answer is due to this is the changing impact is why this temperature is the right answer is the right answer so 50 question is رہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس پارٹ میں کور کر لیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا بہت بھی نولیج مل ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا اگر چینل پر نئے ہیں تو بچینل کو سبسکرائب کہہ لیجئے گا پھر بھی اگر آپ کے اس ویڈیو سے ریلیٹی کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لازمی جواب دے گا آخر پہ یہی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ہنے ایک مقصد میں کامیاب فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ